مفتی شویب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وعلا آلہی وصحب دیل اجمعین اما بعد فارغب اللہ من الشیبان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا فتحنا لکا فتحا مبینا صدق اللہم مولا بن عصیر قرآن باقی سورجوں میں سے یہ سورت جو معروف ہے اور ہم بھی جانتے ہیں وہ ہے سور فتح آج کے قائل میں یہ سورت پڑی ہوئی اور اس کے بلکل امتدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَعْنَا لَفَتْحَ مُبِینَا اس میں ختاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ فرمایا دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے فتح عطا کی ہے بہت بڑی فتح اِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِینَا یہ آیتیں اس میں آپ نازیم ہوئی تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیغہ سے بکن کر سن چھے ہجری میں مکہ تل مکرمہ کے قریب تک پہنچے تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کریں لیکن وہاں جانے کے بعد حالات ناسازگار ہوئے اور آپ کو مکہ والوں نے روح دیا اور آپ عمرہ نہیں کر پائے اور آپ کو واپس آنا بڑا اور وہاں پر اس درمیان میں ایک صلاح ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے کافروں کے درمیان اس کا نام ہے تاریخ کے اندر اور صیرت کے اندر سلیہ حدیویہ سلیہ حدیویہ مشروع و معروف تاریخ کا صیرت کا باقیہ اور ایک اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ مُبِينَا تو پیش تک صحابہ اکرام کا خیال یہ ہے کہ فتح مبین سے یہی سلیہ حدیویہ براد بعض علماء یہ کہتے ہیں اور بعض صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے کہ فتح مبین سے براد مکہ مکرمہ کی فتح کا واقعہ ہے جو اس کے چند سالوں بعد پیش آیا سلیہ حدیویہ کے چند سالوں کے بعد میں پیش آیا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور وہاں اسلامی پرچپ لہرہ دیا گیا تو بعض علماء فتح مبین سے مکہ کی فتح قرار دیتے ہیں اور بیشتر حضرات سامبہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سلیہ حدیویہ یہ تمہیدی گفتگو ہے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہو گا کہ آپ حضرات کے سامنے سلیہ حدیویہ کا واقعہ عرض کرتے ہیں کیا ہوا تھا کیا واقعات پر شاہے تھے سیرت کے واقعات کو جاننا ایک مسلمان کے لئے امتہائی اہم اور امتہائی ضروری ہے بے عجیب عجیب واقعات پر شاہے ہیں شروع سے لے کے اخیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیرت انگیز واقعات سے پر اور جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس لئے علامہ کہتے ہیں کہ سیرت کو پڑھنے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور خود قرآن پاک کے اندر بھی سیرت کے بہت سارے اجزاء پر جوتے ہیں اور بعض علموں نے ایک کتاب لکھی ہے بعض مضامین لکھے ہیں جس کا علمات اس طرح ہے کہ سیرت و نبی قرآن کی روشنی میں یعنی قرآن کریم نے سیرت کے کن واقعات کو اجازت دیا ہے اور سیرت کے کن پہلوں کو اللہ نے بیان کیا ہے اس کے اوپر اور انہوں نے قرآن کی روشنی میں باتوں کو بیان کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں بہرحال سیرت و نبی کا ہر واقعہ ہمارے لئے عبرت خیز ہے آج کے بارے میں یہ باتیں آئی تو میں زہر میں در منتقل ہوا کہ سیرت کے اس عظیم الشان واقعے کو آپ کے ساتھ میں بیاد کیا ہے معاقی ہوئی تھی کہ نبی عقیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینِ طیبہ کے اندر سنچِ ہجری اس کے آس پاس میں ایک خواب دیکھا خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابے اکرام مکہ مکرمہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا ہے عمل کے ساتھ سکون کے ساتھ اطمینام کے ساتھ اور یہ بھی آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی چامیہ یعنی قابت اللہ کی چامیہ آپ کے ہاتھ میں آئے معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا بھر قابت اللہ ہے اس کے اوپر تعالیٰ پڑا رہتا ہے اب بھی تعالیٰ رہتا ہے مہلے بھی تعالیٰ پڑا رہتا ہے نبی عقیر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کی عیزہ گہیوں اور اُن درگوں کی طرف سے پیش کی جانے والی پیدا کی جانے والی پریشانیوں سے تن آ کر اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدیوے کی طرف آنا چاہا تھا تو اس وقت نبی عقیر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو کی چاہت تھی کہ آپ تعبت اللہ میں جائیں اور تعبت اللہ کا درورہ کھلوا کر اس کے اندر نماز کریں ایک شخص تھا جس کے نام تھا عثمان بن طلح اس کے پاس اس کی کنجیاں رہا کر دی اور ان کے خاندان ہی میں پہلے سے چلی آ رہی کعبت اللہ کی طرف سے مختلف جو ڈیوٹیاں ہم جان بھی لاتی تھی ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کعبت اللہ کی چاہی کی نگرانی کرنا اور ضرورت پر اس کو کھولنا اور من کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چاہی لے کر یا کھلوا کر کعبت اللہ میں نماز پر ہو لیکن جب اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس نے انکار کر دیا اور چاہی دینے سے بلکہ دربازے کو کھولنے سے بھی انکار کر دیا اس وقت نبی آقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ اس کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی کو دے سکتا ہوں اس کے ذہن میں اس وقت کوئی آیا ہے یا ان کے ہاتھ میں چاہی نا سے آ جائے گی یہ تو آج میرے سے دروازہ بھی نہیں کھول آ سکتے ان کے اندر کونسی طاقت ہے یہ تو اس کے ذہن میں آنا تھا نہیں لہذا بہران اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف رہے تھے یعنی مدینہ تشریف رہے تھے پھر حالات چلتے رہے واقعات پیش آتے رہے اور یہاں تک کہ کئی جنگیں بھی ہو گئی تھی جنگیں بدر ہو گئی اور جہاں غزوے اہت پیش آ گیا اور جنگیں بھی ہوئی یہ سلسلے چل رہے تھے اور یہاں تک کہ سن چھے ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ آپ بھی صحابے گرام بھی مکہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر عمرہ کرمایا ہے اور قابت اللہ کی چاوی آپ کے ہاتھ دے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا خواب تو کبھی خیالی ہوتا ہے اور کبھی شیطانی ہوتا ہے کبھی سچا بھی ہوتا ہے ہمارے خواب کی تین بسمیں ایک سچا خواب جو من جانب اللہ ہوتا ہے دوسرے خیالی خواب جو ہمارے ہی خیالات پک پک کر ہم کو نظر آنے لگتے ہیں اور ایک شیطانی خواب ہوتا ہے لیکن نبیوں کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ صرف من جانب اللہ ہوتا ہے اور سچا ہی سچا ہوتا ہے بلکہ اللہ کی وحی کے حکم میں ہوتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جانبے کے بار میں کہا کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں بتا کیا کرے کیا رائے ہیں تو بیٹے نے جواب دیا تھا ابباجی وہ کام کر لیجئے آپ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے حکم کان سے دیا گیا ہے وہی اللہ کی خواب کے ذریعے آئی ہے معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی سوچتے تھے حالانکہ بچے تھے لیکن خاندانِ نموت کے پروردہ تھے نموت کے خاندان میں پر رہے تھے تو ان کو اسماع کی حصہ آگئی تھی اس لئے انہوں نے کہا افع المات عمر جو حکم آپ کو دیا گیا ہے من جانب اللہ آپ اس کو کر گزری گئے تو بہاران اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھ اور اس خواب کا تذکرہ اللہ کے نبی نے سہاں اکرام کے سامنے کیا کہ بھائی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا یہ کہنا تھا کہ حضراتِ صحابہ کو جو پہلے ہی سے اشتیاب تھا قابل کی زیارت تھا لیکن کفار وہاں پر قابض ہونے کی وجہ سے جانی پا رہے تھے جانا بڑا دشوار تھا جنگوں کا زمانہ تھا مسلمانوں سے جنگیں کی جاری تھی تو وہ مکہ میں گھسنے کہاں دیتے تھے اس لئے نہ حج کو جا سکتے تھے نہ عمرے کو جا سکتے تھے اور اس لئے حضراتِ صحابہ کرام جن میں سے بیشتر وہ صحابہ تھے جو وحی سے آئے ہوئے تھے مدینے کرتے ہیں اب ان کو کتنا اشتیاب ہونا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ اپنا خواب بیان کیا وہ صحابہ بھی سوچتے تھے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم سب ارادہ کرتے ہیں مکہ مکرمہ چلیں گے اور جا کر وہاں پر عمرہ کریں گے ضرور بھی ضرور اللہ ہماری یہ جوہت بات کو پورا کر دے تو عجیب جوش بڑا ہو گیا اور ہونا ایک فطری عمر بھی تھا یہاں بیٹھ کر ہی ہم سنتے ہیں تو جوش آتا ہے کے لیے آتا کہ وہ ایک کب اکامت اللہ کی زیارت کو جائے گے بار بار دیکھ کر پھر بھی طبیعت چاہتی ہے کہ بار بار گاتے رہے ہیں تو اب حضراتِ صحابہ وہاں سے قریب رہنے کے بعد کیا ان کو اشتیاب نہیں ہوگا لہذا بڑا جوش آ گیا اشتیاب پیدا ہو گیا سب نے کہا کہ ہم تیاری کر لیں یہاں پر ایک نقطہ سمجھ کر آگے بڑھے تاکہ آگے چلکے کوئی جو ہے شبھاق اور شکوم نہ پیدا ہو جائے وہ یہ کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچار ہے جیسے کہ ابھی میں نے کہا وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو جو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ بھی حضراتِ صحابہ بھی مکہ گئے ہیں اور وہاں پر عمرہ کیا ہے اس نے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خواب آپ کا کب پورا ہونے والا ہے اسی سال ہو جائے گا یا دو تین سالوں کے بعد میں ہوگا یہ کب واقعہ پورا ہونے والا ہے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی نہیں ہے یہ صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہونے والا ہے کہ آپ مکہ جائیں گے یعنی مطلب یہ ہوا کہ آج تو آپ مکہ نہیں جا پا رہے ہیں لیکن ایک زمانہ آئے گا اللہ اسے حالات برپا کرے گا کہ آپ بھی حضراتِ صحابہ بھی مکہ میں داخلہ اختیار کریں گے اور قابط اللہ کی زیارت کریں گے تباق کریں گے یہ آپ کو بتایا گیا تھا لیکن کب یہ واقعہ پیش آئے گا یہ بھی بتایا گیا تھا اب اس میں یہ بھی احتمال تھا کہ اسی سال ایسا ہو جائے یہ بھی احتمال تھا کہ اس سال نہ ہو بعد میں پورا ہو جائے یہ تو نہیں بتایا گیا تھا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حضراتِ صحابہ نے تیاری کر دی ہو سکتا ہے کہ بھی اسی سال ہو جائے لہذا تیاری کرنے رہے گئے اور ادھر جب تیاری شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہ بھی چاہا کہ جب مکہ والوں کو اس کی اطلاع ہوگی کہ ہم لوگ یہاں سے چنکے مہم آنے والے ہیں تو پھر وہ ہم کو روکنے کی بھی کوشش لگائی گئے مکہ میں داخلے پر پابندی لگائے ہو سکتا ہے کہ جن کی نوبت آ جائے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطلاع ہو جوانب جو لوگ بستے تھے ان میں اعلان بھی کروا دیا کہ بھئی ہمارا ارادہ ہے مکہ گو جانے کا تواف اور زیارت کرنے کا عمرہ کرنے کا جو لوگ تم میں سے چھنا چاہتے ہو ہم سے ہمارے ساتھ میں چھنے چونانچہ بہت سے لوگ تیار ہو گئے حضراء کے صحابہ جو مدینے میں آپ کے ساتھ تھے وہ تو تھے لی اس کے علاوہ بہت سے اطلاع ہو جائے یہ لوگ بھی تیار ہو گئے اور تقریباً ایک ہزار چار سو افراد اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے یہاں پر یہ تیاریاں ہو رہی تھی اور شدہ شدہ یہ خبر مکہ تک پہنچ رہی ہم ظاہر بات ہے کہ مکہ والے اس بات کو کیسا برداش کر سکتے تھے اللہ کے نبی سے تو ان کی جن چل رہی تھی کئی جنبیں ہو جو رہی تھی اب یہ اللہ کے نبی کو مکہ میں داخلہ دے دیں یہ بات ظاہر بات ہے کہ ان کے مزاج کے بلکل خلاف تھی باران جب یہ بات مہا پر پہنچی تو مکہ والوں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دیں اور میٹنگوں میں مختلف باتیں آتی رہی گئی کسی نے کہا کہ اگر وہ عمرے کو آ لیں تو عمرہ کرنے دیں گے لیکن بیشتر لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو ہم ان کو اندر آنے نہیں دیں گے اگر ہم ان کو مکہ میں داخلہ دے دیں گے تو پھر دنیا پھر میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد ہم پر غالی بات انہوں نے فتح کر لیا اور یہاں پر وہ اتمنان سے آئے ہو چلے گئے اور ہم نے ان کا کوئی مقابلہ نہ کیا یہ لوگوں میں جب بات پھیلے گی تو جو لوگ ہماری وجہ سے اسلام میں داخلہ دیئے بغیر اب تک ہیں یہ خبر پہنچ گئی سب کے سب اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم سب کے سب مغیوب ہو کے رہ جائیں گے اس لئے ہم جتنا اپنا بس چلیں کوشش کریں گے کہ ان کو مکہ میں داخلہ نہیں ہوئے گے یہ بات بہراد حضور نے تائے کر دیا تائے کرنے کے بعد خالد بن ولید جو بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے بڑے صحابہ میں ان کا شہار لیکن اس راقے تک وہ ابھی کافر ہی تو مکہ والوں نے حضرت خالد بن ولید کو ایک فوج کے ساتھ تیار کیا اور کہا کہ مکہ کے باہر نکل کر تم لوگ پہاڑیوں میں اور ادھر ادھر جو ہے بیٹھ جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہ میرے اس کے لیے پوری تیار تیاری کر دے رہے تھے چونہ چونہ ایک فوج کو لے کر مکہ کے باہر آ گئے مکہ کے کچھ فاصلے پر خجہ بیعہ کے نام سے ایک مقاب ہے اس سے قریب یہ لوگ آئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر جو پانی والا علاقہ تھا جہاں کوئے تھے جہاں پانی آتا تھا ان سب جگہوں پر انہوں نے قرضہ کر دیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ آئے تو ان کو یہاں ایک قطرہ پانی بھی نہ مل سکے تو بارہ جہاں جہاں پانی تھا چشمیں تھے کونے تھے ان سب جگہوں کو انہوں نے اپنے قرضہ نے کیا لوگوں کو بٹھا دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے انتظار کر دے رہے اور پھر ایک اور بات انہوں نے وہ یہ کہ بہت دون علاقے تک جو چھوٹی 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 پہاڑیاں ہیں جنہوں نے مکہ دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ اطراف و جوالی میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں تو خالد بن ولید نے ان ساری پہاڑیوں پر لوگوں کو نصف کر دیا لوگوں کو بٹھا دیا اور یہ سمجھایا ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب آئے تو ان کی جو بھی نقل و حرکت ہوتی ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی خبر یہ پہنچانا ہے کیسا پہنچانا؟ پہلے پہاڑ والا دوسرے پہاڑ والے کو آہستہ سے بتا دے گا پھر وہ پہاڑ والا بازد کے پہاڑ والے کو پھر وہ پہاڑ والا اس کے بعد والے پہاڑ کو اب دس پندرہ پہاڑ ہیں تو دس پندرہ پہاڑیوں پر بھی ایک ایک آدمی کو بٹھا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مات ہوتی ہے اس کو ادھر سے ادھر پہنچانے کا ایک میڈیا تیار کر دیا یہ اس زبانے کا میڈیا تھا ادھر سے بعد ادھر پہنچا لے کر دیا بہت سابدی کے ساتھ لیکن عقل مندی کے ساتھ بھی خالد بن ولید دے گیا خالد بن ولید بعد میں تو بہارات مسلمان ہوئے بہت بڑے اسلام کے صفح سالار کے ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت واقفتار جنگی حربیں خوب جانتے تھے بارال اللہ نے ان کے جو ہے ان کے ذریعے سے بعد میں اسلام کو بڑی تقویت ادا کر رہے تو بارال اللہ انہوں نے پورا نظام بنا دیا پانیوں پر قبضہ کر دیا پہاڑیوں پر ایک میڈیا تیار کر دیا اور پھر اللہ کے نبی کے انتظار میں رہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے چلتے 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 جب مکہ کے قریب آنے لگے اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ آ رہے ہیں تو جو کچھ کی کارروائی کرنا ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام گذہبیہ کے قریب قریب آئے تو ان لوگوں نے مکہ کی طرف جو جگہ ہوتی ہے مکہ کی طرف جو سندھ ہے اس طرف کو لمبائی کے اندر ایک بہت بڑی فوج کو کھڑا کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے ادھر اندر نہ جاؤ سکے اس موقع پر ان بات عجیب یہ پیش آئی جب اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو صحابہ کے ساتھ آئے اور دیکھا کہ یہ لوگ ایسا کھڑے ہوئے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے این اسی وقت میں نماز کا وقت آئے اور یہ زہر کا وقت تھا جب زہر کا وقت آگیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر روپ کر سارے لوگوں کو حضرت بلاب کو حکم دیا کہ عزام دے لو عزام دے دی گئی اور صلی اللہ کے نبی آنگے پڑے اور نماز ادا فرمائے نماز ادا کرنے تک وہ لوگ یوں ہی کھڑے ہوئے تماشاں دیکھتے ہیں کسی کی کوئی حمد نہ ہوئی کہ کچھ کر سکے اللہ کے نبی نے اتمنان کے ساتھ نماز ادا کروائے نماز سے سلام پھیر کر جب اٹھے تو خالد بن ولید کہتے لگے اوفو کتنا اہم موقع ہم نے دھو دیا ارے مارنے کا تو بڑا اچھا موقع تھا یہ لوگ سارے کے سارے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں بڑا اچھا ہو بڑا اچھا ہوتا اس وقت اچاندکہ ہم حملہ کر دیتے محمد کو بھی قتل کر سکتے تھے ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر سکتے تھے بڑا اچھا موقع ہمارے ہاتھ میں تھا لیکن دماغ میں آیا ہی نہیں چلو ایک موقع کو ہم نے کھو دیا افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگیں ابھی کچھ دیر کے بعد اور ایک نماز ان کی آنے والی ہے اثر یہ تو زہر ہوئی اس کے بعد اثر کا وقت آنے والا ہے جب اثر کا وقت آئے گا نا تو پھر دیکھیں گے سب کچھ ہو جائے گا اب ان کے دل میں نہ قتل کر دیں گے یوں کر دیں گے اب انہوں نے پروگرام بنا دیا ادھر یہ پروگرام ہوا اور دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے سیدنا جبرید عبیل علیہ السلام قرآن پاک کی پانچویں پارے کی آیتیں دیکھنے نازل ہوئے جس کے اندر سلات خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے سلات خوف سلات خوف بھی ایک نماز ہوتی ہے سلات خوف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کے موقع پر کافروں کی طرف سے حملہ ہو جانے کا در ہو خوف ہو تو اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز یعنی فرض نماز زہر ہو اثر ہو مدریب ہو عشاء ہو یہ فرض نماز ادا کی جاتی ہے لیکن جب یہ خوف کا موقع ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے طریقے میں ذرا سا عدل بدل کر دیا ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ تفصیل اللہ نے نازل بھر بھائے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب امام وقت نماز پڑھانا چاہے اور تمام کے تمام اس کے ساتھی یعنی مسلمان وہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے ہیں جیسے حضور کے زمانے میں کون ایسا تھا جو حضور کے پیچھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کو راضی ہوتا ہے سب یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے امام تمام صحابہ کی خواہش تو اللہ نے کہا اگر سب کے سب لوگ آپ ہی وہ امام بنا کر نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر ایک طریقہ ہے اس موقع پر اس کو استعمال کرو وہ طریقہ یہ ہے کہ آدھے سانتھی کافروں سے نبرہ دعوزمہ رہے یعنی جنگ میں رہے ان کا مقابلہ کریں یعنی گرانی کریں جو کچھ اس وقت کرنا ہے وہ کافروں سے نبرہ دعوزمائی کرتے رہیں مقابلہ کرتے رہیں اور دوسرے مسلمان نماز پڑھنے کے لئے آئیں تو ان کی حفاظت کر دے رہیں اور یہ مسلمان بھی اپنے ہتیار کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہتیار نکال کے لئے ہتیار کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے چار رکعت نماز پڑھنا ہے مثلاً حصر کی نماز چار رکعت پڑھنا ہے تو بتایا گیا دو رکعت امام یہ پہلی جماعت کو پڑھا دے دو رکعت پڑھنے کے بعد امام ایسے ہی بیٹھا رہے سلام نہ پہ رہے یہ پیچھے مالے جو کھڑے ہوئے ہیں نماز میں وہ لوگ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر رہے ہیں جیسے کہ نماز چھوڑی آتی ہے تو پڑھتے ہیں نا تو ایک یہ ہوتا ہے کہ شروع سے شابر رہے تو کیسا پڑھتے ہیں یعنی اس میں قرد ورد نہیں مرتے بغیر اس کے پڑھتے ہیں اس طریقے پر دو رکعت اپنی پوری کر لیں جب دو رکعت یہ پیچھے والے پوری کریں تب تب امام سب ایسے ہی بیٹھے رہے گے خاموش نمازی میں رہے گے خاموش بیٹھے رہے گے جب یہ پیچھے والے دو رکعت اپنی مکمل کریں گے تو پیچھے والوں کی کتی ہو گئی چار ہو گئی نا تو وہ سلام پھیریں گے اور چلے جائیں گے یہ جائیں گے اور ان کو پھیجیں گے جو وہاں پر مقابلہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کافروں کے مقابلے میں تو یہ جماعت مانا جائے گی اور وہ جو نماز نہیں پڑے ہوئے ہیں وہ آ کر امام کے پیچھے کڑی ہو جائے گی اب امام بقیہ دو رکعتیں پڑھائے گا جب دو رکعتیں یہ پڑھائے گا امام کی چار ہو گئی ان کی تو ہوئی ہے نماز امام سلام پھیرنے کے بعد یہ لوگ اپنی نماز کو مقابل کر لیں اس طریقے پر قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر یہ طریقہ بتایا گیا اس کا نام ہے صلاة الخوف یہ اسی وقت نازل ہوئی آئے جس کو ابھی پیش کر رہا کہ خالد بن ملید نے کہا ہم نے یہ موقع کھو دیا اثر آئے گا نا اثر کی نماز کا وقت آئے گا اس وقت میں ہم دیکھ رہے گے اس سے پہلے پہلے یہ آیتیں نازل ہو گئیں اللہ کے نبی نے سب کو سمجھا دیا کہ اب نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس اس طرح پڑھیں گے اب خالد بن ملید جو ہے حق کے بعد کے دیکھتے رہے کہ ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ واقعہ اس وقت میں پیش آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے تو ایڈر ادھر دیکھا کہ کہ کہاں ہم پڑھاؤ ڈالے یہ لوگ قابض ہو گئے تھے اللہ کے نبی نے جو ہے دوسری طرف اختیار فرمائی اور وہاں پر تشریف دے گئے لیکن وہاں پر جو کواں تھا وہ کواں سوکا ہوا تھا اور بہت حلکا پھلکا جو ہے اس کے اندر سے پانی رسطہ تھا کوئی زیادہ پانی ہی نہیں تھا اس کے اندر گویا کہ خوش ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر جا کر پراؤڑ آتے ہیں صحابہ اکرام سے کہتے ہیں یہاں پر رن جاؤ لیکن پانی کے لئے جب دیکھتے ہیں تو پانی کوئے میں بالکل نہیں ہے اور ادھر ادھر سے ہلکا پھلکا پانی نکل رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پانی کی کھنی ہی اور اسی کوئے کے اندر کھنی کو ڈاب دیا اور حضرات صحابہ سے فرمایا یہ تیر دیتے ہوئے یہ تیر لے جاؤ اور کہیں نیچے اس کو گار دو بس جناب اتنا کرنا تھا اس کوئے کے اندر اتنا پانی آیا اتنا پانی آیا روایت کے اندر موجود ہے کہ اون پر تک پانی آگئے یعنی بالکل بین تک پانی آگئے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا موجزہ تھا اب حضرات صحابہ کو اس میں بھی اتمنان ہو گیا کہ بھئی پانی بھی ہے اتمنان سے یہاں پر رہ سکتے ہیں بارہاں یہاں تک بات پہنچی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیز شروع کی ان لوگوں سے خالد بن ملید کے پاس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم یہاں درنے کے لیے لیے آئے ہیں ہمارے پاس کوئی خاص ہتیار بھی نہیں معمولی سے ہتیار تلوار ہمارے پاس نہیں اس کے سوا ہم کوئی ہتیار لے لیے آئے ہیں اور ہمارا مقصد آنے کا صرف وصرف یہ ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا تواف کرنا عمرہ کرنا اور یہاں سے چلے جانا بس ہمیں اتنا کام کر کے نکلنا ہے اس لیے تم ہمارا راستہ مادروں کو اگر تم نے ہمارا راستہ دو کا تو پھر ہمیں تمہارے سے جنگ کرنی پڑے اس لیے تمہارے جو گروہ بھنٹاوے ان سے جا کے مشبارہ کرو خالد بن ولید تک بات پہنچائی خالد بن ولید نے سننے کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو میں جو ہے اپنے سرداروں سے گفتگو کرتا چنانچہ انہوں نے باتشید کی اور کہا کہ بھئی ان کا مقصد تو لڑنا ہے کعبے کی زیارت کعبے کو دیکھنا تو اس کے لیے تو ہمیں روکنا بلکل دوست نہیں ہے ایسے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے گھر کا احترام کر دے اللہ کے گھر کی زیارت تو تراف کے لیے کوئی آتا اب انہوں نے کہا کہ اس صورت میں تو ہم کوئی حق نہیں منتا کہ ان کو روکیں اور ان سے کوئی جنگ کریں جبکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو مقع ان کو دے دینا چاہیے لیکن جو اندر بیٹے ہوئے ان کے سردار تھے وہ سب کے سب اس بات کے لیے راضی دے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہر صورت کے اندر ہم ان کو روکیں گے اس لیے کہ ان کا مقصد کچھ بھی ہو لیکن جب وہ اندر آ جائیں گے تو آ جانے کے بعد بات پورے عرم میں پھیل جائے گی کہ محمد کعبے میں داخل ہو گئے یہ بات پہنچتے ہی سارے لوگوں کے ذہن میں محمد کی عظمت چل جائے گی اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو جائے گی اس لیے ہم کسی بھی طور پر ان کو مقع اندر داخل ہونے نہیں ہیں تو خالد بن ولی بیچ میں صحبت لے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات کے صحابہ سے بشورہ کیا کہ مکہ کے سرداروں سے خود جا کے گفتگو کی جائے اس کے لیے اللہ کے ربی علیہ السلام نے وفد بھیجنا شروع کیا سب سے پہلے تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی لائے اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ مکہ جائیں مکہ کے سرداروں سے آپ گفتگو دیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصر نہ لننا ہے نہ جھگڑنا ہے کوئی جنگ کے لیے ہم لوگ نہیں آئے قابط اللہ کی زیارت طواب کے لیے آئے ہیں لہذا آپ موقع دیا جائیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو ہمیں جنگ کرنی پڑے اور یہ بھی کہا کہ پہلے ہی سے تم لوگ ہمارے سے جنگ کر کر کے تھک چکے ہو کئی جنگیں ہو گئی پہلے ہی سے تم ناکام ہو چکے ہو اور تم نے خود دیکھ لیا ہے نتیجہ کیا ہوا ہے اب ایسی صورت کے اندر تو بہتر یہی ہے کہ اب جنگ کا سلسلہ بن کرو ہم کو آنے دو اور لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ مکہ کے لوگ جتے بھی یہاں موجود ہیں یہ میرے سختر ہی دشور ہیں اس لیے کہ میری طرف سے کوئی اسلام کو تقویت ملی اس کی وجہ سے تو یہ مجھے بہت ناپسند کرتے ہیں میرے تو بہت بڑے دشور ہیں اور پھر میرا کوئی آدمی قریبی رشتدار مکہ میں نہیں ہے جو مجھے پناہ دے لہذا اگر میں مکہ جاؤں گا تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ بچھ گیا ہو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت عمر سے پوچھا پھر کون مناسب ہے حضرت عمر نے فرمایا میرے لائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے منتخب کیا جائے وہ جا کر یہ کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان سے جو یہاں ان کے رشتدار موجود ہیں قبیل خاندان والے موجود ہیں ان کو چاہنے والے بھی بہت ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے اللہ کے نبی نے پسند کیا حضرت عثمان غنی کو بجایا اور پھر ان کے ساتھ دس صحابے کرام کو کیا وہ پورا وقت سمجھا کر بھیل دیا کہ ایک کام آپ کو کر کے آنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو اسی وقت عبان بن سعید نابی ایک شخص مکہ تھا جو وہاں کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور قبیل بن سعید سے اس کا تعلق تھا اور وہ قبیلہ مکہ مکرمہ کے بڑے اہم قبیلوں میں شمار ہوتا تھا باعثت قبیلہ تھا عبان بن سعید اس قبیلے کا آدمی حضرت عثمان کا پہلے سے دوست تھا وہ مل گیا اتفاق سے گچھا کہ عثمان یہاں تھا کہا ایسی اسی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں یہاں کے سرداروں سے ملنا ہے اور باتچیت کرنا ہے اور یہ یہ پیغام ہے اس نے کہا جاؤ میں تم کو پناہ دیتا ہوں اور تمہارا کوئی یہاں بھی گانے نہیں سکے گا اور تین دن تک تم رہ کر جتنا چاہے جو کچھ کہا ہے یہاں پر کر دے حضرت عثمان اسی کو ساتھ لے کر وہاں کے سرداروں کے پاس میں جاتے ہیں باتچیت کا دروازہ کھولتے ہیں بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنگر میں آئے ہیں نہ کوئی اور کام صرف اللہ کے گھر کی زیادت اس کا طرح عمرہ یہ کریں گے اور نکل جائیں گے اس لیے تم کو مزاہم نہیں مرنا چاہیے رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا تو پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا حضرت عثمان نے بات سمجھایا لیکن ان سرداروں کی سمجھ میں آیا ہی حضرت عثمان ایک ایک کے پاس میں لے الگ 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 لیکن کسی کی بات سمجھ میں لے سب یہی کہتے ہیں رنئی ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم کو ہم اندر آنے نہیں گئیے اور اس وقت ان کو واپس چلے جاتا چاہیے جب حضرت عثمان یہ دیکھا تو جو ہے وہ مایوس ہو رہے تھے اور ان لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم جاؤں کعبے میں تواف کرلو زیارت کرلو ہم تم کو منا نہیں کرتے حضرت عثمان نے کہا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر وہ تواف و زیارت نہیں کریں گے میں تو ہرگز نہیں کروں گا میں تو ان کا غلام ہوں ان کی طرف سے آیا ہوں تمہاری یہ بات میرے لئے نہیں ان کے لئے ہونا چاہیے ادھر یہ قصہ چل رہا تھا دوسری طرف ایک واقعہ پیش آئے وہ ہے کہ برکے کے سرداروں نے اسی دنیا میں پچاس آدمیوں کو تیار گیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر دے اس کے لئے پوری تیاریوں کے ساتھ پچاس آدمیوں کا خابلہ تیار کر دے وہاں سے روانہ کیاں وہ ادھر کو آئے اور اتفاق حسن اتفاق اور اللہ کی طرف سے مدد نصرہ کہ وہ سب کے سب جو ہے صحابے کرام کی جان میں پلز گئے ہیں ایسا اتفاق ہوا کہ ان سب کو پکن لیا گیا پچاس کے پچاس افراد جو ہے پکن لیا گئے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ادھر یہ واقعہ ہوا اور مکہ والوں تک یہ بات پہنچی کہ پچاس کے پچاس آدمیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں پکن لیا ہے تو انہوں نے کیا کیا حضرت عثمان کو بھی اور ان کے دس ساتھیوں کو پکن لیا اسے کہ وہ ابھی تک مکہ میں دینا تو مکہ ہی میں تھے یہ واقعہ پیش آئے ادھر پچاس آدمیوں کو گرفتار کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا اور کہا جب تک ان پچاس کو نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں ادھر یہ باتیں چل رہی تھی اور دوسری طرف کسی نے یہ بات دوڑا دی کہ حضرت عثمان رنی رضی اللہ عنہ کو کافروں نے قتل کر دیا یہ بات شدہ شدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ رہی جب آپ کو پہنچی تو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے حضرات صحاب اکرام کو وحی پر ایک درق کے نیچے جمع کر لیا اور اس درق کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت کی اسی بیعت کو بیعت الرزمان کہا جاتا ہے اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے جو صورت ابھی میں نے عرض کی صورت فرق اس کے اندر اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت دی تھی حضرات صحاب اکرام کو ایک درق کے نیچے وہ ساتھ اسکرہ وہاں پر موجود ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صحاب اکرام سے بیعت دی بیعت کئی طریقی کئی طرح کی ہوتی ہے جہاں کی بیعت اسلام کی بیعت ایمان کی بیعت اور امارت کی بیعت یعنی جب کوئی خلیفت المسلمین بنگتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی تھی اور جہاں کے لیے بیعت یہ دیکھئے جہاں کے لیے بیعت ہو لی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو براؤسوس ہوا حضرت عثمان کو ختل کر دیا گیا ہے آپ نے سب صحابہ کو بجایا اور جہاں وہاں بیٹھ کر بیعت لی اور ان سے کہا کہ جہاں ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے اور ان کافروں کا مقابلہ کریں گے ان سب کو اس کے لیے تیار کیا بعد میں پتا چلا کہ یہ بات ویسے ہی تھی اُڑ گئی تھی حقیقت نہیں باران یہ واقعات ہوئے پھر اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے مطالبہ دیا کہ آپ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دیں ہم آپ کے آدمیوں کو چھوڑ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پچاس لوگوں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گا ہے یہاں تک آپ یاد رکھیں اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور پھر صلاح ہوئی تھی وہ کس شکل اور کن صورتوں کے ساتھ میں ہوئی اور کتنے واقعات اور حادثات کے ساتھ میں ہوئی وہ انشاءاللہ کل عز کرنے کی کوشش کی جائے گی وآخر تعالیٰ اور الحمدللہ رب العالمین اللہم سبی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبرک وسلم ربنا تقبل منا ما کانا صالحا ما اسلح لنا ما کانا فاسلا سبحان ربکا رب العزتی امائی سکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین